بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ کا میز پان میرہ حلال حجری حاضر ایک حدمت ناظرین گرام سپیشل ریپورٹ میں متعدد خبریں آیا چاہتی ہیں لیکن اہم خبر کیا جمہو کشمیر کے اندر جو پی اے جی ڈی بنا تھا جس کی دو اہم اقائی پی ڈی پی اور ناشنل کونفرنس ہے کل اور خالد دنوں کے ایکشن اور ری ایکشن یعنی بیانات اور اس کے بعد جو جوابی بیانات آئیں ہیں اس کے بعد کیا پی اے جی ڈی جمہو کشمیر کے اندر قائم رہ سکتا ہے اور آج جو ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی کے لوگوں کی جنب سے پی ڈی پی کے لیڈران اور ناشنل کونفرنس کے لیڈران کی جنب سے جو آج سٹیٹمنٹس آئے ہیں کیا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بیانات محض انفرادی کیپیسٹی میں دیئے گئے ہیں اور اس میں پارٹی سٹینڈ دور دور سے کہیں نظر نہیں آرہا ہے اس پر آج ہم آپ کو مختلف ری ایکشنز جو ہے ان دونوں جماعتوں کے سینئر موسٹ لیڈران کی پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن سپیشل رپورٹ کی شروعات میں سب سے پہلے آپ کو لے چڑھتے ہیں چرار شریف جہاں پر آج لیپٹن گورنن منوش سینہ نے حضرت شیخ العالم نوردنی ولی رحمت اللہ اللہ کی اسطانی آلیہ پر حاضری دی اور ان کے ہمراہ سٹیٹ لیول کے آلہ آفشلز بھی ان کے ہمراہ تھے اور اس دوران انہوں نے یہاں پر چار شریف میں جو علمدار کشمی رحمت اللہ کی یہ آستان شریف ہے اس کے انہوں نے یہاں پر جائزہ لیا صورتحال کا اور انہیں اس بارے میں معلومات سے بھی آگاہ کیا گیا اس دوران لیپٹن گورنن منوش سینہ نے صوفیزم کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ صوفیزم اور جو امن آمان ہیں یہ لازم ملزوم ہے یہ آپس میں ان کا ایک ملاب ہے انہوں نے کہا کہ امن صوفیزم ظاہر کر رہا ہے اور صوفیت جو ہے وہ امن آمان کی ایک اکاسی ہے لیکن اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کشمیر کے اندر ابھی تک جو پورا منحالات رہے ہیں سرکار کے کلیم کے مطابق تو اس میں ابھی تک ایک کروڑ ستائیس لاکھ سیعہ واردی کشمیر ہوئے ہیں اور کئی ایک سیاحتی مقامات کے نظاروں سے یہ سیعہ لطف اندوز ہوئے ہیں یہ لیپٹن گورنن منوش سینہ نے آج سرائر شریف کے اندر کہیں جب وہ یہاں پر تقریر کر رہے تھے اور ان کے ہمراہ صوبہ اس تکے بھی کچھ آپشنز تھے تو ان کی ماجودگی میں انہوں نے کہا کہ جوہ کشمیر میں ریلیجس ٹیوریزم کافی بڑے گا ریلیجس ٹیوریزم کا بڑا پوٹینشل ہے جو سیاحتی انڈسٹری کو بہت فروغ دے سکتا ہے لیپٹن گورنن منوش سینہ نے اس دوران یہاں پر سنتی ترقی کے حوالے سے بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ سنتی ترقی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی تک جمہوہ کشمیر میں پچیس ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے جبکہ اسی ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجویزیں سرکار کے پاس زیرگور ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ تیار ہونے سے جمہوہ کشمیر میں روزگار کے مواقع بے روزگاروں کے لیے پیدا ہو جائیں لیپٹن گورنن منوش سینہ نے مزید کیا کچھ کہا انہیں کی زبانی سنتے ہیں مہوہ کشمیر میں پروجیکٹس ہیں موسیقی 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 اور اس کو اچھی سرکار بناوے اور اسے نام کے لیے بناوے میں سمجھتا ہوں کہ اس پردتی سے ہم کو باہر میں کلنے کی جدو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک شیئر جو قسمیری محسنی میں ہے اس کا ایک سنٹر یہاں سامت ہے اس سے میں سامت ہوں اور کوئی کوئی شانسر ساہیوال سے میں باق سروں گا مجھے تو ساتھی کر بھی کہہ دے کہ یہ اجازت ہونی چاہیے ہماری آبادی ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ پائی تیس لاکھ سرکاری ملازی میں حسنا پیار کی آبادی ہمزر تیرہ کروڑ ہوگی ہم سے جانا تیرہ ہزار ہی لوگ ہیں سرکاری ملازی تو اب اس کو بہت خیچا نہیں جا سکتا نہیں تو جو بغم کے راجے کی استطیق ہو گئی ہے ادھیاپوں کو چار چار مہینے ویتر نہیں ملنا میں ہم نہیں دینا چاہتا ہوں گا لیکن جتنے بھی سرکاری پدرکت ہیں انہیں بھرنے کی پرکریہ تیرہ کروڑ کی گئی تھی انتیس ہزار سے زیادہ مجھبک تیس ہزار سرکاری پر توری ترانسپرینسی کے آزار بھرے اور یہ پرکریہ پھر سکتنبر سے چالی ہوگی جو پدرکت ہیں انہیں بھرے جائیں گے ایک بات میں جانا چاہتا ہوں کسی کسی پاری سے میریت کی اراؤا کوئی دونکھڑا فیکٹر نہیں ہو سکتا ہے کسی کے نیوکی کا وہ جو مانا لگ گیا کہ جب دور انکری ہوگی اور وہ میں اُس کو جرور انچور کریں گے ہم سوزشیت کریں گے روزگار کیا اور کیا ساتھ انہوں کو اندسٹریل انیویسمنٹ یہاں بھاری ماترہ میں آ رہا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے سرے بھر جمال تسلیل بھلا کرتے ہیں تو پچیس ہٹیس ہزار کروڑ کے کاندے بیت پر ہوا ہے ہم سوزش کر رہے ہیں کہ یہ انیویسمنٹ جنیل پر صحیح دن کے اوٹرے اس میں روزگار کی بڑی سمبھاؤ نہ ہے اور کیوں روزگار کی سمبھاؤ نہ ہوں بلکہ ایسی بڑی unit لگ رہی ہے جس کی انزلوی unit یہاں کے اصطانیہ لوگ بھی لگا سکتا ہے یہاں کے اصطانیہ لوگ بھی اندرس بھی لگا رکھا ہے پیک پوینے جو کارکا ہم نے چلایا سرس انکلائمنٹ پر بھی کافی بیور ہمارا رہا ہے مسلوید کو ایک نیا دیبارٹمنٹ ہی آنے کے بعد میں نے بنایا اور اس کا ایک روزگار کو پیسے سلس انکلائمنٹ سے جوڑا جا سکتا ہے اور ہر back to village کارکا میں بھی جو back to village بول چلا تھا اس میں ایک لقصہ رکھا گیا تھا کہ ہر پنچائے سے 15 youth ہمیں identify کرنا ہے اسے سلس انکلائمنٹ کے لیے finance اپلا بھی کنا ہے دس لاکھ روپے پردھرمنٹری مطرہ یوجینہ نے بینہ کسی کوئل ایٹرنل کے بینک دیتے ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے پر سمجھتا ہے کہ back to village ہتم ہوا اس کی ایک مہینے کے بھی تر جنبوں میں ایک دن میں جنبوں کشمیر کے ساتھ ادھر آج جنبوں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباک سنگھ سرینگر کے اندر انیس وی جنبوں کشمیر پولیس مارٹیرز میموریل فوٹبال ٹورنمنٹ میں آج موجود ہے اور اس دوران انہوں نے یہاں پر ذرائع بلاک کے نمانو کے سوالات کا بھی جواب دیا اور اس دوران ڈی جی پی نے کہا کہ ملٹنسی کم ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے یہ ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ملٹنسی جنبوں کشمیر کے اندر کم ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے اس میں ابھی بھی ایسے انصر موجود ہیں جو امن و امان میں خلل پہنچا رہے ہیں یہ ڈی جی پی کا بیان ہے اور انہوں نے کہا کہ کلگا میں چھٹی پر آئے فوجی جوان کی اگوا یا گمشتی کے بارے میں ابھی تک پولیس کو کوئی خاص کرو یا لیڈ نہیں ملا ہے البتہ ہم اس سے ٹریس کرنے کی سخت کوشش کر رہی ہیں یہ ڈی جی پی نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم برپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس نوجوان کو جو خدا کرے کی سلامت ہو اسے بازعب کیا جائے بات کرتے رہتے ہیں ملیٹنسی ڈاؤن ہے مگر آؤٹ نہیں ہوئی ہے اس میں ابھی دی ایسے انصر شامل ہیں جو کہیں نہ کہیں جہاں کہ امن و امان کو خلل پچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف سکتی سے کاروائی کی جا رہی ہے جے جوان جو کچھ دن پہلے جس کا مسنگ کا رپورٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کے لیے پولیس آرمی اور فورسز کی ٹکڑیاں اور باقی جگہ پہ جلے پولیس کی کاروائی چل رہی ہے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ وہ سہی سلامت ہونا چاہیے مگر ابھی تک کوئی خاص تھوس ہمارے پاس کلیو نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ایکچول گراؤنڈ کی پوزیشن کیا کوشش ایک بڑے امپورٹنٹ لیڈز ملے ہیں جس کے اوپر ڈسٹرک پولیس اپنا کام کر رہی ہے باقی فورسز بھی کام کر رہی ہیں اور ان کے فردر جو ہے پروگرس کے بعد ہی اس کے بارے میں بات کر سکیں گے ڈی جی پی نے مزید کہا کہ نارکو ٹیرر کے خلاف پولیس منظم ہے اور اس میں پولیس کی جو کاروائی ہے وہ لگاتار جاری ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک تقریباً دو ہزار معاملے جو ہے وہ ریجسٹر ہوئے ہیں اور جس میں لگ بگ تین ہزار کے قریب لوگ جو ہے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک بیس کے قریب موڈولز کو تشتزبام بھی کیا گیا ہے اور ہم بڑی سنجیدگی اور شدت کے ساتھ اس موڈولز کو یعنی جو نارکو ٹیرر ہے اس کے خلاف سفارہ ہیں اور اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں نارکو ٹیرر کے بارے میں بہت سکتی سے جمہو کشمیر پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا نارکو ٹیرر کے بارے میں بہت سکتی سے جمہو کشمیر پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کے قریب قریب دو ہیار کیسز اور تین ہیار لوگوں کی گرفتاری نارکو ٹیرر کے موڈیول لگپک بیس کے قریب موڈیول جو گیارہ پچھلے سال میں اور نو اس سال کے اندر بس کیے گئے ہیں جو نارکو ٹیرر اور ویپن کا ٹریڈ ایک ساتھ مل کر کے پاکستان کی طرف سے چل رہا ہے بارڈر کے اوپر بہت ساری کامجابی اس جمن میں ملی ہے ہم لوگوں نے اپنے اپریشن تیج کا رکھے ہیں اور پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں پھٹ نڈی پی ایس کے تحت جو ہیں وہ گرفتاریاں ہی نہیں بلکہ پی ایسے میں ڈیٹینشنز بھی ہوئی ہیں بہت ساری پراپٹیز جو نارکو پرسیڈز کے جریعے سے ایکوائر کری ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ بڑی سنجیدگی سے اور بڑی شدت کے ساتھ نارکو کے خلاف جو اس وقت ڈرائیو اپنی چلا کے رکھے ہوئے ہیں اور جو بچے اس میں ملووس ہوئے کہیں نہ کہیں جو اس لطھ میں پڑے ان کی رہیبلیٹیشن کے لیے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بھی درگ ڈیڈکشن سینٹر چلائے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی اس ساجس سے باج آئیں وہ کہ پاکستان کی ساجس جیسے پنجاب میں ہوئی وہاں پر ملٹنسی ختم ہونے کے ساتھ درگس کا توفہ نوجوان کو دیا اور نوجوان پیڑی کو براباد کیا جمو کشمیر پولیس میں اب کیونکہ ملٹنسی خاتمے پر پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ وہی توفہ پاکستان لوٹ کر کے کشمیر کے نوجوان کو جمہوں کے نوجوان کو دے رہا ہے ہمیں بالکل اشاہ رہنے کی جورت ہیں اور اس چال کو ناکام کرنے کی ضرورت ہے پی ڈی پی کی صدر جو جمہوں کشمیر کی سابقہ وزریعالہ پی رہی ہے اور انہوں نے ستے پال ملک جو ایک وقت میں جمہوں کشمیر کے اندر گورنر رہ چکے ہیں ان کے اس بیان کا انہوں نے سیکنڈ کیا ہے یعنی اس کی تائید کی ہے دراصل ستے پال ملک نے موجودہ بی جے پی یا وزیراعظم ننیدر موڈی سے متعلق ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آنے والے انتخابات میں ہار جائیں گے اور ساتھی ساتھ اور انہیں الگ الگ ترک کے ارضامات بھی اس پر لگائے ہوئے تھے لیکن اس پر محبو مقتلیٹ ٹویٹ کیا یعنی ستے پال ملک کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپلوڈ کرنے کے بعد محبو مفت نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سال دوہزار چوبیس کے انتخابات میں شکست سے دوچار بی جے پی کے بارے میں ستے پال ملک کے حالیت دعوے سچ ہو رہے ہیں یعنی ستے پال ملک نے جو دعوے کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس کے جو الیکشنز وہ بی جے پی ہار جائے گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا ان کا دعویٰ بلکل سچ ہے کیونکہ حکمران جماعت کا اقتدار میں رہنے کے لیے سب کا وناش کا اصل ایجنڈا شروع ہو گیا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی جنب سے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ آج جو ہے دیا گیا تھا لیکن محبوب مفتی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حکمران جماعت کا اقتدار میں رہنے کے لیے سب کا وناش کا اصل ایجنڈا شروع ہو گیا ہے یعنی ڈسٹرکٹو پالسی سرکار کی محبوب مفتی کے مطابق چلائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ جماعت آنے والے پارلیمانی انتخابات میں ہار جائے گی اس طرح کا دعویٰ نہ صرف ستح پال ملک نے کیا بلکہ محبوب مفتی بھی کر رہی ہے کیونکہ محبوب مفتی قید کی ہے کہ یہ کسی بھی طور پر جو موجود اثر کاری ہے یہ عوام کی ویلفر کے لیے کام نہیں کر رہی ہے چلے اب جمہو کشمیر کا بھی روخ کرتے ہیں سیاسی گہمہ گہمی اور اوروج پر ہے لیکن ساتھی ساتھ جمہو کشمیر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں پی اے جی ڈی کا بھی ایک فورم تھا اور اس کے بعد جو اس کی کنسٹوینٹس ہیں الگ الگ اکائیہ ہیں اس میں دو بڑی اہمہ کائی نائشنل کانفرنس اور پی ڈی پی آپس میں سیاسی بیانبازی سے باز نہیں آ رہی ہیں دونوں سیاسی بیانبازی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جہاں حالی دنوں جسٹس حسنین مسعودی ریٹائر جسٹس حسنین مسعودی نے بیان دیا تھا کہ ان کی جماعت وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت الیکشنز لڑے وہی پر دوسری جانب اگر دیکھا جائے وہی پر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو وحید الرحمان پررہ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ جارے کیا گیا ہے پہلے ہم آپ کو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا بیان آپ کی نظر کریں گے کیونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کیونکہ وحید الرحمان پررہ نے کل 1987 کی یاد دلائی تھی کہ اس وقت نیشنل کانفرنس بینیفیشنری بنی تھی اور اس کے بعد جمعہ کشمیر کی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن اس کا جواب آج مصطفیٰ کمال نے دیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 1987 کے انتخابات میں کوئی داندلی نہیں ہوئی ہے لیکن پہلے ہم آپ کو یہ جو محبوبیگ ہے محبوبیگ کا بیان آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور محبوبیگ کا کہنا ہے کہ اتحاد کو لے کر بیان بازی دونوں طرح سے ہوئی ہے یہاں تک کہ مخالف طرف سے انیشیٹ ہوئی ہے یعنی دونوں طرف سے مخالف بیان بازی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر محبوبیگ کیا رہے ہیں تاہم پی ڈی پی کی جنب سے جو بیان بازی ہوئی ہے وہ کسی انڈوجن کا بیان ہے نہ کہ پی ڈی پی کا سٹینڈ ہے یعنی جو بیان بازی 1987 کو لے کر یا پی ای جی ڈی کو جس سے نقصان پہنچے گا اس کو لے کر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ پی ڈی پی کا سٹینڈ نہیں ہے یہ جو ارگنیزیشنل جنرل سیکریٹری ہے پی ڈی پی کے ڈاکٹر محبوبیگ ان کا بیان ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اتحاد کے لیے مکمل طور پر پورازم ہے یعنی پی ڈی پی اتحاد کے لیے مکمل طور پر پورازم ہے تو کیا یہ جو سیاسی بیان بازی کی جا رہی ہے کیا یہ اپنی کانسٹیونسیز کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں اور کیا اس سے جو اثرات ہیں وہ ملی اتحاد جو پی اے جی ڈی کے نام سے ہیں کیا اس پر نہیں پڑے گا یہ ایک سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے پی اے جی ڈی میں نیشنل کانسٹیونس جو ہے وہاں سے بھی ہوئی انفرچنیٹ یہاں سے بھی ہوئی انفرچنیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ بگر کاؤس کے لیے لارجر کاؤس کے لیے اور لوگوں کے اس بات کی قدر کرتے ہوئے کی اتحاد ہونا چاہیے ہماری لیڈرشپ کلیر ہے کی اتحاد ہونا چاہیے اور ہر کمیت ہونا چاہیے ابھی جو یہ بیانات الگ الگ طریقے سے آنے چاہیے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ دیتی ہے پی ڈی پی کے بھی کچھ لوگ دیتے ہیں یہ پارٹیز کا سٹینڈ ہے یا کسی انڈوجل کا سٹینڈ ہو سکتا ہے بالکل وہیں تو میں کہہ رہا ہوں پارٹی کا سٹینڈ نہیں ہو میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہوں گا ہماری پارٹی کا سٹینڈ نہیں ہے مگر جیسے میں نے کہا پروکیشنز دونوں طرف سے ہوئی ہے پروکیشن بلکہ انشیٹ ہوئی ہے لیٹ می نوٹ اس سے پھر ایریٹیشنز بڑھتی ہیں تو ہوئی ہے وہ تو پروکیشنز ہوئی ہے پٹ لیڈرشپ کی لیول پہ کٹیگوریک اور کلیر ہیں کہ ہمیں اتحاد سے کام لینا چاہیے نیشنل لیول پہ بھی ہم اس کا حصہ ہے یہاں بھی ہمارا ماننا ہے جو مکشمیر کو اس دل چلے پی ڈی پی کہتی ہیں یہ ایکشن ری ایکشن ہے یعنی آپ نے بھی بیان دیا تو ہم نے بھی جوابی بیان دیا لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اتحاد پر نہیں پڑے گا یہ ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا ہے اور کہا کہ پی ڈی پی کا یہ اس طرح کی بیانبازی ان کا موقف نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کمال جن کو پوچھا گیا ہے کہ وعید الرحمان نے وعید الرحمان پرہ نے ستاسی کا ذکر کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ انیس ستاسی کے اندکھاوات پر کوئی داندلی نہیں ہوئی ہے یہ مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے تو انہیں داندلی ہونے کے ثبوت پیش کرنے چاہیے پیارلال ہنڈو صاحب نے بارہ درخواست نے عدال پر پیش کی تھی لیکن ثابت نہیں ہو پایا رہی بات پی اے جی ڈی کی وہ قائم و دائم رہے گا اور اتحاد برحق ہے آپ جس نے بھی سیاسی پریٹ فارم پر بیان دیا اس سے کوئی اتحاد پر فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا بیان ہے خود کرسیوں پر بیٹھیں اور یہ انزام لگانا کی یہ خاندانی راج ہے یہ خاندانی راج ہم مانتے ہیں اس خاندان کے رکن جو ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ ستاکس کی ریکنگ کے بار یہاں پر پابیل پیٹ ہو وہ ریکنگ کا ثبوت لائی ہے نا یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں تو نیشنل بے کی ریکنگ ہو گئی بتائیے کیسے ریکنگ ہو گئی عدالتوں میں کوئی گیا جی گیا پیارلال ہنڈو صاحب وکیل تھے کانون کے وزیر تھے اور عدالت میں گئے بارہ پیٹیشن انہوں نے لائی اسی الیکشن کے خلاف کوئی بھی پیٹیشن ہائی کورٹ پاس نہیں کر سکتے اب یہ کوئی کہہ کہ ہائی کورٹ ہمارے تابع ہیں وہ پھر دور کی پھینکتا ہے یہ انڈیپنڈنٹ ہے جوڈیشری جو ہے جوڈیشری کا کوئی فیصلہ بتائیں کوئی واقع بتائیں اور یہ صرف کہنا کہ یہ جو یہ الیکشن جو ہے بتائیے کہاں ہے اس کی تفصیل دے دیجئے کون لوگ عدالت میں گیا کہ عدالتوں پہ بروسہ نہیں ہے کہ عدالت ہم نے کیا ہمارے ماتحاد ہیں نیشنل کانفرنس کے ماتحاد ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کل پیڈی پینے کی جہاد کو ایک رجکہ دیا ہے نہیں نہیں یہ تو یہ سیاسی بات ہے سیاسی لیٹ فارم پہ کی ہے اس نے جہاں تک یہ جیڈی کا سوال ہے وہ کمیٹڈ ہے اس میں بازار تطور پر ڈاکیمنٹ پڑھنا چاہیے آپ لوگوں نے جو جو ذراعہ بلاگ سے تعلق رکھتے ہیں جو جنرلس ہیں ایک سے بھی دوسرے سے بھی تیسرے سے بھی بات کرتے ہیں دیکھئے پڑھئے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کہنا کہ یہ چور ہے ثبوت کہیں نہیں یہ کہنا کہ یہ اس نے پھلانی چیز غلط کی ہے ثبوت کہیں نہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں دس نمبر کے چور ہیں یہ لیکن میرے لئے کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے ہم بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتے انہیں غلطیاں کی ہیں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں لیکن بخدا ہم نے عوام کو دکھا نہیں دیا جگہ نہیں دی ہم نے کرسی کے لئے کسی کے سامنے نہیں جگہ آج اگر پڑھا لیں ناظرین جمہ کشمیر کے اندر سیاست روج پر ہے پی ڈی پی اور ناشنل کورن فنل ڈسپائٹ کی وہ ایک دوسرے پر بیانات دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کو لے کر بلکل قائم و دائم ہیں اس پر کوئی بریچ نہیں آنے والا ہے لیکن بی جے پی نے اس پر خوشیاں منانا شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے الٹاپ تھاکر جو کی بی جے پی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ کل یہ بات بلکل سامنے اور آیاں ہو گئی ہے کہ یہ دونوں خاندان اپنی وراسل بچانے کے لئے الگ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو اپنا اپنا خاندان بچانے کی کوشش رہی ہے اور یہ جماعتیں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں یہ بی جے پی کا دعویٰ ہے سامنے یہ بات آگئی کہ یہ دو پیپ کل بلکل سامنے یہ بات آگئی کہ یہ دو پیملیز جنہوں نے اس کو پی اے جی ڈی کا نام رکھا تھا ٹوٹتے ٹوٹتے یہ دو خاندانوں کا پھر ایک ملاپ رہا اور کل یہ خاندان بھی اپنی وراسل بچانے کے لئے الگ ہو گئے ہیں ان کو لگا کہ نہ یہ خاندان اور نہ وہ خاندان اپنی اس وراسل جس کو انہوں نے جومو کشمیر کو سمجھا تھا اس کو بچا سکتے اس لئے کل انہوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کی جو ظلم اور ستم ہے جو آج تک انہوں نے کشمیری کونٹے کیا اس کو کرنا تھا ہم نے تب بھی کہا تھا کہ پی اے جی ڈی کا کہیں وجود نہیں ہے دو خاندانوں چلے آخر پر بات کرتے ہیں پنچائت کونفرنس کی جن کی جانب سے آج ایک وفد نے چیف الیکٹورل آفیسر جومو کشمیر کے آفیس میں جا کر ایک میمورنڈم جو ہے ایک یاداشت جو ہے وہ چیف الیکٹورل آفیسر کو سوم دیا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جومو کشمیر میں پنچائت کی تینوں ٹائر کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ سبھی اداروں کے جب بھی الیکشن ہوں گے تو ایک ساتھ ہونے چاہے البتہ ابھی بہترین موقع ہے کہ سبھی ٹائرز کے سبھی ٹائرز کو ڈیزالو کر کے ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں پنچائت الیکشنز کے حوالہ سے آج آل جمہوینڈ کشمیر پنچائت کانفرنس کا ڈیلیگیشن کشمیر ویلی کے سرپینچز کا چیر جو ہمارے الیکشن کمیشنر یہاں پر آفس میں ہم آئے تھے وہاں پر ایک میمورینڈم ہم نے سبمٹ کیا ہے جس کی کافیاں آپ کو بھی مل چکی ہیں اس میمورینڈم میں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پنچائت کے تینوں ٹائر کو ڈیزالو کیا جائے اور تینوں ٹائر کے الیکشن ایک ہی بار سائیمول ٹانسلی یعنی ایک ہی سال میں کیا جائے ہمارا مطالبہ اس وجہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی کی ترم پوری ہو تو پھر اسی وقت سب تینوں ٹائروں کے الیکشن کرو اس طریقے سے الگ الگ الیکشن کر کے جو ہے اس کی موقعی نام بنائی جائے سسٹم کو جو ہے ناکام نہ کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ اس حوالہ سے ہم نے چیف الیکشن کو جو الیکشن سٹیٹ الیکشن کمیشنر کو یہاں پر ہم نے جو ہے اپنا میمرینڈم پیش کیا ناظرین آج کے سپیشن ریپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میزپان میر حلال ہنجری کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے فیرو کی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ